پانی پت کی جنتہ صحیح معنی میں دکھی ہے اور خاص کے جو آئی ڈی کا کھیل کھیلا گیا یہاں پہ اس کا پورا سنگیان سرکار نے لیا اسے سرکار کے نردیشی ہوں گے افراہ لوگ جی نے جو بھی اپنی کاروئی کی ہوگی تو اس کا نشی طور پر ایکشن نہیں ہے میں اس کے حق میں ہوں پانی پت کی جنتہ کی تکلیف ہے نگم کی اندر جس طرح سے پبلک کا مان سمان ہی نہیں ہے میں یہ بات خود محسوس کرتا ہوں کئی بار اور میں جس پہ جنتہ کے ساتھ ہوں کہ ہمیں یہ کروپشن روکنی ہے کمیر بات ہے کہ کیسے کوئی کانفرنیشن لیڈر لیگ ہو جاتا ہے لیکن جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اگر اس میں دلالوں کے نام مسنگ ہے نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں وہ دلال ہے آپ مجھے بتائیے میں لوگ جی سے بات کرنا جائیں کہ میں کہیں نہ کہ کیمیرے ہو جانا کیا فیدہ ہوا ہوگا جو اس کو چیک کیا گیا ہوگا اس کو کسی اور نے چیک کیا نگم نے تو چیک نہیں کیا ہوگا میں بھر ہی جان کر ہی لوں گا ارج میں آیا ہوں میں نے ابھی جو لیڈر سیرہ ہورٹس ایک گروپ بھی دیکھا ہے کسی اور یہ دیکھا ہے کسی اور پر کمیسر کو پری سوال کرے کر دیزیں جب کمیسر کھا اوپسے لیک ہو سکتی ہے جی میں مروا ہی ان کی لیک نہیں ہونے چی گھی تھی لیکن ایک چین بھی ہونا چیئے تھے ایک چین بھی ہونا چیئے تھے ایک چین بھی ہونا چیئے ایک ہفتہ ہوگیا action کیوں نہیں ہو وہی لیپی کام ہی کر رہے ہیں وہی ہیں تو میں کہہ رہا ہوں نا اگر لیک ہونا ایک مسئلہ ہے اور اس میں جو بتایا گیا ہے افیشلی بتایا گیا ہے اس پر ایکشن بھی ہونا چاہیے سی آئی ڈی چیف علوک مطل کی چٹھی کیسے لیک ہوئی ابھی یہ جانچ کا ویشہ ہے لیکن اس سارے معاملے کی آج پانیپت میں دن بر چرچہ رہی تلالوں کے دماغ میں بھی ایسی بات ضرور آئی ہے کہ ان کے نام جو ہے سامنے آیا لیکن ابھی بھی چٹھی میں ان اصلی دلالوں کے نام سامنے نیائے جن کو لے کر چرچہ ہمیشہ بنی رہتی ہے دشانت بھٹ سے بات کی سینجر ڈیپٹی میر ہے میرہ اونیت کور سے اس معاملے میں بات چٹ کی اور ابھی تھوڑی در پہلے پانیپت کے شہری ویدھائک ہیں ان سے اس بارے میں چرچہ کی گئی کہ وہ چٹھی لیک کیسے ہو گئی انہوں نے حیرانی جرور جاتا ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے آخر کون ہے اس سارے معاملے کو لے کر ہم نے ویدھائک پرموزوی سے بات کی کیا کہنا ہے اس چٹھی کو لیک ہونے کے بعد اور بھی شہر میں کیا چرچہ ہیں اور شہر میں کیا نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں اور پرانے پروجیکٹ پر کیا کام چل رہا ہے اس بارے میں ویدھائک پرموزوی سے سیدھی بات چیت کرتے ہیں سکھدیر نگروالی اس کو کنکریٹ کی اینڈ تو اینڈ بنانے جا رہے ہیں سہر میں ڈائی ڈائی فوٹ کا فوٹ بات ہوگا اس کا کلر ٹائلوں کا بید میں چنٹرل برچ ہوگا جس پر چھوٹی چھوٹی کیاریا منائیں گے لو ہٹ کے پلاٹس لگائیں گے اور لائٹن لگائیں گے انڈرکوڈ بائری ہوگی تو شہر میں ایک انترس ہے یہ مین انترس ہماری کچھ تو ٹھیک لگے ابھی تو جب بسے آتی ہیں بچوں کی بسے آتی ہیں اب یہاں حال تو دیکھو کیا ہوتا ہے ریڈیاں مگرہ جتنی بھی ہے اس سے پلای اور کے دیسے جائے گے اس سے پلاきます بلکے پلاک ہگے کہ کیا واحدայ میں ٹنا نہیں았ے اس کا تو لگ جو گا اس کا سڑک کا لگ گیا ہے تو آئی پتہ لگا اس کے دینین کی نہیں ہے تو آئے مورج جدو رہا ہے لیکن کام تھوڑے دند بعد جو ہو گا پہلے اس کی درین ڈالی جائے گا نہیں لگی چھوٹی درین پہلے ڈلنی چھیجے انڈے کے وقتจะ پنات چھوٹی چھوٹا ہے اور بھی پردانوں کے مہ tu مٹ ٹا مناgon یہاں گے جو پانی رکھتا ہے جو ایسی کالی روڈ کا پانی رکھتا ہے اور جو یہ ہوتا ہے ان کی پوری رائے لگی ان کو بھی اپنی نالج پوری ہے اس میں لیکھا جی بھی تھے درشن جی بھی تھے سنیل جی تھے دیوان صاحب مدان صاحب بھی تھے اور ادھر سے ہمارے سبھی لوگ تھے اکٹھے سبھی چھتے گئے ہم نے سر آپ دار چار اپ رکھ بکاس کرے چلے شہر گئی ہیں چندہ مت کری آپ دیکھئے تیری بگری ہوئی ہے جی دیکھئے پورے پانی پڑھ جاتی ہے پورے شہر کے واٹر سیور کی لائٹ بدلی جائے گی چھوٹی ہمارے بھڑی ڈالی جائے گی جہا نہیں ہمارا ڈالی جائے گی اور آپ دیکھے الوائی اٹھے سے نیچے جب اترتے ہیں تو پانی کی پانی رکھتا ہے انیس سو چھپن میں ڈالی تھی سب گل چکی ہیں پینے کے پانی لوگوں کو ساف نہیں آتا وہ سب بدلی جائے گی اس کے لئے ہمارے تینوں ایٹموں کا وارٹر کا سیور کا اور جو رین وارٹر ہے اس کا نکاسی کا ایٹی ون کرو کے ٹینڈر لگے جو پبلک ہلت کرے گی میں نے مکھا منتر جی بیسیکل اس کی پرمیشن دے چکی ہے لیکن ابھی ایک میٹنگ ایک اے سنگھ جی ابھی ہاں آیا ہے پہلے دویندر سنگھ جی اے سی اے ستے تو ایک میٹنگ اب منگل وارک ہوگی اس کے بارے میں اور میں امید کرتا ہوں کہ جنرلی میں یہ ٹینڈر نیچے آجے گا ویسی صاحب ابھی جو معاملہ چل رہا ہے جو چکھی لیگ ہوئی ہے اس کے بارے میں میں ابھی چندگر سے آیا اور سیدھا یہاں آیا ہوں تین دن سے میں چندگر میں تھا کوئی وشیہ تھا وہاں پہ تو ابھی آیا ہوں اور میں نے وارٹس اپ میں دیکھی ہے وہ شرکولیٹ ہو رہی ہے تو اس کی جان کری میں نگم سے بھی لوں گا اور اس کی سخت کاروائی ہونی چاہی ہے اگر الاغ نگم جی نے لکھا یہ تو بڑی گھمبیر معاملہ اور بڑا اچھا ہوا کہ اگر کیمروں کے مادیم سے کسی بھی مادیم سے سرکار تک یہ بات پہنچی ہے تو پانیپت کی جنتہ صحیح معنی میں دکھی ہے اور خاص کے جو آئیڈی کا کھیل کھیلا گیا یہاں پہ اس کا پورا سنجان سرکار نے لیا اسے سرکار کے نردیش ہوں گے افراد الاغ جی نے جو بھی اپنی کاروائی کی ہوگی تو اس کا نشی طور پر ایکشن لے یہ میں اس کیا حق میں ہوں سر چرچہ یہ ہے کہ کمیشنر کے نام آئی تھی چٹھی گوپنیا چٹھی دی کمیشنر کے اوفیس سے میں ابھی آیا ہوں میں نے ابھی اچھی طرح دیکھا نہیں بتا ہوا کمیشنر کے نام چٹھی آئی تھی وہ گوپنیا چٹھی دی کب آئی تھی یہ ابھیج تاریخ کو یہاں پہنچے ہیں پانیپت میں اور منگلوار رات کو وہ چٹھی کھولی ہے اس کے بعد وہ سوچل میڈیا پہ لیگ گوزارہ باہر چلے جانا اور جبکہ کمیشنر ہی دیکھ سکتے ہیں اس چٹھی کو مین سوال یہ ہے اور اس چٹھی میں اصلی دلالوں کے نام نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے نہیں ہے اصلی دلالوں کے نام نہیں ہے جن کے نگم ہم چرچہ کر چکے ہیں لوگیش ناغرو جو ہے ان کے پوٹو بھی دکھا چکے ان کے نام نہیں ہے اس میں نام نئے دلالوں کے آئے ہیں جائے طور پر جو ہے انہوں نے کی ہوگی جانچ کی ہوگی کچھ کے بعد کمیشنر کے پاس چٹھی ہو جانا کمیشنر کے اوپی سے وہ چٹھی لیگ ہونا یہ بڑا ہی نمبیر بات ہے کہ کیسے کوئی کانفرنیشن لیڈر لیگ ہو جاتا ہے لیکن جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اگر اس میں دلالوں کے نام مرسنگ ہیں نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں وہ دلال ہے آپ مجھے بتائیے میں لوگ جیسے بات کر رہا جاتا ہے یہ سارے مدے کو کیسے دیکھتے ہیں جی نہیں بڑا کمیر ہے میں اتا رہا ہوں پانی پر جانتا کی تقلیف ہے نگم کے اندر جس طرح سے پبلک مانسما نہیں نہیں ہے میں یہ بات خود محسوس کرتا ہوں کئی بار اور میں اس میں جانتا کے ساتھ ہوں کہ ہمیں یہ کروپشن روکنی ہے اور سرکار بھی کڑی بند ہے اگر آپ دیکھیں وہانے منورلال جی اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں اور الوگ نگم الوگ جی نے اپنی ایکشن نہیں لیا ہوگا سرکار کے مدرش آئی ہوں گے چنتہ مت کریں ان کو چھوڑیں گے میں نے وٹسپ میں ہی پوری نہیں دیکھی بقاعدہ اس میں دلالوں کے نام جو لیپک وہاں پہ لگے ہوئے ہیں ان کے نام ریٹ لیسٹ کس کو پانچ پانچ روپے جاتے ہیں اور کتنے روپے ہمیں آئی ڈی تیار ہوتی ہے وہ سب کچھ جکر ہے اس چھتے ہیں تو اس کا لوگ کہیں نہ کہ کی کیمرے لگانے کے فیدہ ہوا ہوگا جو اس کو چیک کیا گیا ہوگا اس کو کسی اور نے چیک کیا ہے نکم نے چیک نہیں کیا ہوگا میں بھر ہی جان کر ہی لوں گا آج ہی میں آیا ہوں میں نے ابھی او لیڈر سے اپنے وٹسپ گروپ بہی دیکھا ہے سرلی پسند روڑی کیسی ویڈنگ میٹنگ میٹنگی سکتے ہیں کسی کسی ویڈنگ میٹنگی سکتے ہیں دیکھیں دونوں روڑ آپ کی مئی تک تیار ہوں گی بہت لمبا کام ہے الگ الگ دپارمنٹس ہیں الیکسری بورڈ میں پھائیں دپارمنٹ ہیں ان کی کوڈینیشن کو پیمٹیں کو آپس میں کوڈینیش کروانا جب ابھی کچھ انکروزمنٹ ہے سرلو اس پہ گوانا روڑ کے اوپر بوٹھانی پڑے گی گوانا روڑ پہ انکروزمنٹ ہے اس کو اٹھانا پڑے گا وہاں نالا بھی نہیں بنایا دیڑھ سو میٹھ لگا تو تھوڑی سی پرالب ہے دپارمنٹس کی لیکن مئی تک ہمیں اس پہ چال کرو انہوں نے چیتھی لیک ہوئی ہے اس پہ پر کمیسر کے اوپر سوال کھڑے کر دیں جب کمیسر کے اوپر سے لیک ہو سکتی ہے جمعہ رہی ان کی لیک نہیں ہونا چاہی تھی لیکن ایکشن بھی ہونا چاہی تھی ایکشن نہیں ہو ایکشن بھی تو ہونا چاہی ہے ایک ہفتہ ہوگا ایکشن کیوں نہیں ہو وہی لی پی کام ہی کر رہے ہم ہی تو بھئی تو میں کیا رہا ہوں نا اگر لیک ہونا ایک مسئلہ ہے اور اس میں جو بتایا گیا ہے اس پہ ایکشن بھی ہونا چاہی ہے دیکھتے ہیں بھائی میٹنگ کروں گا کل میں یہاں نہیں ہوں کل باہر جا رہا ہوں دو دن کے لیے تو میں منڈے کو آکے اس کو وشے کو ضرور لوں گا ویسے بھی شوٹی آرہی ہے ایک دو دن کی سر بس انڈے کے شوٹنگ کی بازی سر کترے کام چل رہے ہیں ہمیں یہ امید ہے کہ میں نے بات کی ہے پیڈوڑی دیپارٹمنٹ سے لگ بگ ساٹھ سے پچھتر دن اور لگیں گے اس کو شفٹ کر دینا ہے پہلے بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہوگا اس سے بھی ٹریک میں بہت سوڑ رکھ پڑے گا سر ایلن ٹیج کا کام کبھشور ہو رہا ہے جو گریلے اندر ہوں ابھی وہ ڈسکریشن ہوئی ہے ابھی ایک طرح سے سڈیشن ہوئی ہے کہ ہم اس شہر میں ٹریک کیسے کرتے ہیں کیسے روڈز کو میکشم چوڑا کرتے ہیں کوئی ڈسین نہیں ہوئے ہم نئے سال کے اندر ان کو دوبارہ انوائٹ کرنے جا رہے ہیں ٹیکنیکل ٹیم آئے گی ان کے ساتھ ہم سروے کریں گے میں آپ کے ایک جامبل دہتا ہوں سب سے بہلے توڑا پڑی میں اپنے آفش کے آگی کروں گا جہا میری کار کھڑی ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں وہ ڈرین چل رہی ہے جو نگم کی اور الانڈ کی درین اس کے برابر میں بننی ہے پرانے والی ڈرین جو ان کی روڑ کے ساتھ ختم ہو نی ہے وہ ہی در آنی ہے تو اس کے بعد کمجھے آٹھ نو پڑ جگہ ہے جو تھڑا بنا ہوئے کیا وہ کاروں کے لئے بنا ہوئے ہیں وہ سرکار کی جگہ ہے راستے کی جگہ ہے راستے چلنے والوں کی جگہ ہے سب سے بہلے وہاں سے توڑا پڑی ہوگی میری کار کھڑی ہونی ہے تو پارکنگ میں جا کے کھڑی ہوگی اس کو وہاں کھڑی ہونا کوئی حق نہیں ہے تو اگر وہاں سے ہم شروع کریں گے میکسیم جگہ سرکار کے دورہ لوگوں کے لئے نکالنے کی کوشش کریں گے جتنی بھی زیادہ سے زیادہ نکل سکے لیکن وہ ٹیکنیکل ٹیم کے بنا نہیں ہو سکتا ہائیوے کی ٹیم آئے گی ٹیکنیکل ٹیم الانٹ کی ٹیم آئے گی نیغم کے لوگوں کے ایک بار چنیت ہو جائے اس کے بعد ہونٹ سے آبیلیبل کرانے بڑا کام ہے یہ ساڑھے تین کلومیٹر کے لگ بگی سے کام ہے چھوٹا کام نہیں ہے ہم یہ کام تب تک شروع نہیں کریں گے جب تک ہماری یہ سندھ روڑ اور یہ پوری نوڑ ہے گوانا روڑ دوسری پاس یہ بھی ہے کہ اس نولی روڑ کی سے کسٹریکشن کی بات نہیں ہے وہاں پہ پہلے ہمیں فورسٹ دپارٹمنٹ کی کلیر سے چاہیے وہاں سے ہمیں بیلی بورڑ کے خمبے اٹھانے کی پرمیشن سے ہوں گے فائنس دینے یہ نہ ہوگی ہم کھو دیں اور پھر ہم اس کام کو کریں میں نے ان کو آج یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس تین مینے آپ کے پاس ہے پہلے آپ یہ جو ایکسس کام ہے چاہے وہ فورسٹ کا ہے چاہے آپ کا الیکسری بورڑ کا ہے آپ ان سے اپنا کام شروع کریے جو پرمیشنے بگرہ لینے پیسے ایک دوسرے کو دینے لینے دے لیجئے یہ نہیں کہ ہم کام شروع کرے پھر آپ کہیں گے یہ تو روکوری ابھی تین مینے لگیں گے تو ایسا اچھا میٹنگ ہی ہے ایسے میں کیا آپ اپیل کریں گے اس پرگر میں صحیح ہو کے لیے نہیں اس میں بھی ہم اس میں کوشش کریں گے جیتا شیور کا کام سنرون میں پورا آ چکا ہے وہاں اس کو کمپریس کرتے جا رہے ہیں بار بار پانی چھوڑتے جا رہے ہیں بار بار تاکہ بات میں سڑک بننے کے بعد بیٹھے نہیں سڑک تو لوگوں کو آنے جانے کی سویدہ دے بھائی دے بڑھتی جائے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ دیکھیں گے آنے کے سمجھ میں اور آت کے دائم اچھا کام کریں ہیں شیور والے جو ہے رات کو کام کرتے ہیں تھوڑی سی سمجھا تو دیکھو آتی ہے جب کئی نیا کام کیا جاتا ہے اب بنے بنائے گھر میں آپ چار کمڑے توڑ کے بنانے لگو اور رہ رہو بھی وہاں تو گھر والے رہنے والا کو دکھر بہت آتی ہے نہیں دیکھا پہ سڑک بننی ہو کسی کو دکھر نہیں آتی تو یہ سمجھا تھوڑی دن تو رہے گی اب اس معاملے کو لے کر نگر نگم کے کمیشنر چھوٹی پر ہیں جب وہ سامنے آئیں گے تو پتہ چل پائے گا کہ یہ سارا معاملہ آخر کیا ہوا کیونکہ بڑا کونفیدینشل لیٹر تھا جو نگر نگم کے کمیشنر کے آفیس سے لیگ ہو گیا چار چاہیں چاروں طرف ہیں لیکن جب جہاں چاہ ہوگی تب سارا معاملہ جو ہے پتہ چل پائے گا کہ آخر کار یہ سارا معاملہ کیا تھا اور وہ چتھی کیسے اور کہاں سے لیگ ہو گئی وائس آفانی پتھ کے لئے پردی پچھال کے ساتھ کلوانس